بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جارے ایک نیا پھل کے بارے میں اس پھل کا نام کٹھل ہے شاید ہی آپ لوگوں نے یہ کبھی نام سنا ہوگا اور شاید ہی اس پھل کو کبھی آپ لوگوں نے پاکستان کی سرکوں پر دیکھا ہوگا اور اس پھل کے فائدے سن کر آپ حیران اور دنگ رہ جائیں گے یہ اور بہت کچھ اس ویڈیو کے اندر تو آئیے اس ویڈیو کا آگاس کرتے ہیں السلام علیکم تمہارے قواتینوں محمد راس روئیل آج ہی موجود ہوں موسا کولانی جہاں پر بنگالی بزار ہے جہاں پر زیادہ تر اکثریت بنگلہ دیش سے آنے بانے جو بنگالی تھے ان کی یہاں پر ہے بہن بات ابھی یہ ہے کہ میں ایک نیاپ پھل کی تلاش میں جا پہنچا ہوں یہاں پر اور یہاں پر ہے یہ نیاپ پھل جس کے نام ہے جیک پھروٹ اور اگر ہم اس کو اردو اور ہندی میں کہیں تو اس کے نام ہے کٹھل اس پھل کی افادیہ اتنی زیادہ ہے یہ ایک بہت ڈیر ساری بھیباری ہے اس سے آپ کو نجات چلائے گا اور آئے ہم اس پر نظر دال دیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس پھل کے حوالے سے بات کروں تو بھائی آپ کو عام مارکیٹ کے اندر یہ پھل نہیں دیکھے گا اسپیسپیکلی یہ پھل اس بنگالی بزار کے اندر ہے موسا کولانی کے اندر ہے جہاں پر آپ کو یہ پھل مل جائے گا یہاں پر مثلا یہ انکل موجود ہے جن کے پاس یہ پھل موجود ہے آپ کا نام موسیقی شانکر آپ کب سے بیچ رہے ہیں بہت سار سار صحیح ہے تو بھائی ان کو بیس سار ہو گئے یہ مین مارکیٹ میں جب آپ یہاں پر دیں گے تو کورنر میں انہی کی دکان ہے اور یہاں پر آپ کو یہ کٹھل نایاب پھل مل جائے گا بھائی اس پھل کے اندر اللہ تعالی نے بے شمار وائٹیمین جیسے کہ اس کے اندر وائٹیمین اے اس کے اندر آئیرن ہے زنگ ہے اس کے اندر کیلشیم ہے پوٹینشیم جس کے وقت سے یہ پھل کافی زیادہ بینیفیشل بن جاتا ہے انسانی سہت کے لئے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ کاریسٹرول کے لئے کافی بینیفیشل ہے یعنی کہ جو کاریسٹرول جن کو ہے جن کو ہارڈ ڈیزیز ہیں ان کے لئے کافی بہترین ہے کہ بھائی اگر وہ یہ پھل کا گودھا کھائیں گے اس گودھے کو گرم پانی کے اندر بوائل کر دیں گے اور پھر روزانہ اگر ایک ایک گلاس پییں گے تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اندھا کاریسٹرول لیول نارمل ہو جائے گا اور اس کے لئے بلڈ سرکیلیشن جو کہ پوری بوڈی کے اندر ہے وہ پروپرل ہی ہونے لگے گی اور آپ سہت مند اور تندرست اور توانہ رہیں گے اور ہارڈ اٹیک سے بھی آپ بجھ جائیں گے دوسرا پروبلم یہ کہ کافی لوگ ہیں جو کہ ینگ ایج کے اندر ہی ان کے باال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں باال ٹوپنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ اس situation کے اندر وہ استعمال کرتے ہیں anti-fall shampoos جو کہ ہم عام انسانوں کی بنائی چیز ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی high quality کا نہیں لیا یا expired ہو گیا تو آپ کے باال جھر بھی سکتے ہیں ایک خدرتی چیز اگر آپ استعمال کریں گے کیونکہ اس کی بیج ہوتے ہیں آپ اس کا پیس بنا لو پھر آپ hair mask کی طرح استعمال کرو اور اس طریقے سے لگاؤ کہ hair root ہے وہاں تک یہ پہنچیں half in hour کے اندر آپ کا جو skull ہے وہ سارے کے سارے vitamin سارے کے سارے iron fiber ان سب کو یہ absorb کر لے گا اور آپ کے جو hair fall ہیں وہ رکنا بند ہو جائیں گے اور blood circulation بھر جائے گا آپ کے سر پر جس کی وجہ سے جس جگہ پر بال نہیں ہے اس جگہ پر بھی بال آنے لگ جائیں گے اور آپ کے بالوں کی جو growing speed ہے وہ بھی بھر جائیں گے تو بھائی یہ دوسرا کافی زیادہ important فائدہ ہے اس کا ابھی ایک اچھا ہے میں آپ کو اس کو اندر سے دکھاتا چیمبر ٹائپ بنے ہو چھوٹے چھوٹے اس کے باکسز ہوتے ہیں اور کافی زیادہ قدرتی طور پر یہ چکنا ہوتا ہے تو بھائی آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کا rate بتا دوں تو بھائی اس پھل کٹھل کا rate ہے سارے 300 روپے پر kg میں اس ویڈیو کے اندر اس کے rate بتانا بھول گیا تھا تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگ کو full information دوں اپنے پیارے پیارے دوستوں کو میں بات کروں یہ بونس کیلئے بہتری نے آپ کی ہڈیوں کیلئے ہڈیوں کو یہ بہت زیادہ بناتے ہیں کیونکہ فائبر ہے تو یہ آپ کی ہڈیوں کو بہت زیادہ بناے گا تیسری چیز جو بہت اچھی ہے یہ استما کے مریض ہوتے ہیں یا پھر دما کے مریض ہوتے ہیں ان کو ساس لینے میں پرابلم ہوتی ہے تو بھائی اس سے کیا فائدہ ہوگا اس کی روٹ بھی مل جاتی ہے اس کی روٹ بھی مل جاتی ہے تو آپ اس کی روٹ کو لو گرم پانی میں بوائل کرو جب تک اس کا پانی آدھا نہ ہو جائے تو اس کو بوائل ہونے دو جب وہ بوائل ہو جائے تو اس کے بعد روزانہ اس کا ایک ہی گلاس پیوٹ ہندہ کر کر تو اس کے بعد کچھ ہی دینے میں آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ آپ کا جو استما یعنی کہ دما کا مریض ہے وہ سائی ہو جائے گا اس کے اندر اتنی شفا ہے اس کے اندر خاصیت ہے پہلے تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا ٹیکچر اگرم رفت سا ہے اس کے بعد آپ کو چھوڑے چھوڑے کاٹے نظر آ رہا ہوں گے جب یہ کٹے گا تو یہ نورمل ہی تو نہیں کٹ سکتا جب یہ کچھا ہے نا بھی تو یہ اندر سے بہت چکنا ہوگا اس کی چیمبر تو یہ خالی ہوں گے تو یہ پک جائے گا تو اس کے بعد اس کو کھا سکتے ہو تو بھائل اس کی پائدہ ہی ہیں اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کو آپ کیا کرو 15-20 دن کے لئے آپ گربی میں سکھا دو تو اس کے بعد آپ اس کا پاوڈر بنا لو اور اس کے بعد روزانہ نہیں ہارمو اس کا آپ ایک ایک چمچ کاؤ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو سکن ہے وہ گلو کرنے لگ جائے گی اور آپ کا جو لیور ہے لیور ہے وہ کافی زیادہ تندرست اور تواں نیاں رہے گا اور بہت ہی مینٹین رہے گا تو جس کیا سے یہ جو پھل ہے اس کے اندر کافی زیادہ افادیت ہے اللہ تعالی کی طرف سے تو بھائی اگر آپ آتے ہو بنگالی بزار یا پھر اگر آپ آتے ہو موسا جہاں پر آپ کو یہ پھل مل جائے گا اور یہاں پر یہ انکل موجود ہیں جو کہ یہ پھل کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں ابھی تو صرف ان کے پاس ہیں باقی پورے مارکیج میں میں نے دیکھا تو یہاں پر کسی اور کے پاس نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس بارہ مہینے رہتا ہے اور یہاں پر جب اس کا موسم آ جائے گا تو انشاءاللہ پورے بنگالی بزار کے اندر یہاں پر آپ کو یہ پھل ملے گا جس کے نام کٹھل ہے یہ پھل کافی زیادہ نایاب ہے بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہے زیادہ در جو اکثریت ہیں جن کو پتا ہے وہ بنگالی ہیں یہاں پر ہمارتا ہے موجود ہیں تو بھائی ان سب کو پتا ہے لیکن جو پوری کراچی ہے پورے پاکستان کی قوم ہیں ان کو اتنا نہیں پتا آپ مارکیج کے اندر یہ پھل نہیں بکتا حالانکہ پاکستان کے اندر اس کی کوئنگ ہو رہی ہے یہاں پر یہ پھولے آپ بک نہیں رہا حالانکہ اس کے پھائز ہیں تو بھائی ان گرز یہ تھی یہ ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو دیکھیں بہت مزا آیا ہوگا لیکن آپ کی دماغ میں نئی انفرومیشن آئے ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی رہے تو میک شور آپ اس ویڈیو کو لائک کرو چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کرو فیس بک میں فول کرنا مست ہے تو اب میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ